ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں افشا آج ہم بنائیں گے مراد آبادی یکنی پلاؤ یہ پلاؤ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے یہ کچھے باسمتی رائز میں ہی بنتا ہے اس کا ٹیسٹ باسمتی رائز میں ہی آتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے کچھے باسمتی رائز یہ ایک دم سفید ہوتا ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے جب بھی باسمتی رائز لیں لمبا اور پتلا لیں مراد آبادی پلاؤ کچھے باسمتی رائز میں ہی بنتا ہے تو یہ ہی اکھنی کے انگریڈینس ہیں یہ ایک کلو گوشت ہے یہ بچے کا ہے آپ چاہو تو بڑے کا بھی لے سکتے ہو مٹن بھی لے سکتے ہو چکن بھی لے سکتے ہو یہ ایک ہماری لارڈ سائز کی پیاس ہے جسے ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور دو لسن کی پتھی ہیں ہاف ٹیبل سپون جیرہ ہے دو بادیاں کے پھول ہیں ایک جاوی تری کا پیس ہے دس کالی مرچ ہے چار لونگیں ہیں دو بڑی الائچی ہے دو چھوٹی ہری الائچی ہے دو دالچینی کے پیس ہیں یہ تین سے چار موٹی ہری مرچیں ہیں جسے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور تین تیز پات کے پتے ہیں ون ٹیبل سپون سوف ہے ون ٹیبل سپون سابود دھنیا ہے تو اب ہم اپنی اکنی تیار کریں گے ایک پریشا کوکر میں ہم اپنا گوشت ڈال دیں گے گوشت ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا پیاز اور لسن بھی ڈال دیں گے لسن ہم سابود ڈالیں گے ہری مرچ تیز پات کے پتے بھی ڈال دیں گے سابود دھنیا بھی ڈال دیں گے سوف بھی ڈال دیں گے اور سارے گرم مسالے بھی ڈال دیں گے دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون سالٹ ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون ادرک پیسٹ ڈال دیں گے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے پریشر کوکر کو لیڈ سے کور کر کے اب ہم گیس پہ رکھ دیں گے ہائی فلیم پہ دو سیٹی لیں گے دو سیٹی لینے کے بعد گیس فلیم لو کر دیں گے اور دس منٹ پکائیں گے پھر گیس آف کر دیں گے گیس ریلیز ہونے کے بعد اسے کھول کے دیکھیں گے یکنی تیار ہو گئی ہے تو گوشت گل چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف تو ہم نے ایک بھگونا لے لیا ہے ایک کپ اس میں ریفائن اویل دالا ہے اور اسے تیز گرم کر لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے بارک کٹ لیا ہے اور اسے اب ہم اویل میں ڈال دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک اسے پھرائے کریں گے تو پیاز پھرائے ہو گئی ہے تو ہم اس میں آدھی چھوڑ دیں گے اور آدھی نکال دیں گے آدھی ہم بریانی بننے کے بعد اوپر سے ڈالیں گے گیس فلیم ہم اپنا لو رکھیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم جیرہ ڈالیں گے تین ہری لائچی پانچ کالی لونگ دو کالی ملز چھوٹے چھوٹے چاڑ سے پانچ ڈالچینی کے پیس ڈال دیں گے اور اسے ایک دو سیکنڈ چلائیں گے اس میں سے ہم گوشت نکال لیں گے اس کا پانی ہم چھان کے بریانی میں یوز کر لیں گے اور اس میں جو موٹا موٹا دھنیا ہے وہ ہم ڈسکارٹ کر دیں گے گوشت نکال کے بھگونے میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور جو ہم نے اکھنی میں لسن کی پتی ڈالی تھی اسے اس طرح سے ہاتھ سے میش کر کے ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک کٹوری دہی ایڈ کر دیں گے اور اسے چلاتے ہوئے بھونیں گے تو یکھنی اچھے سے بھون گئی ہے تو یکھنی کا پانی ہم اس طرح سے چھان لیں گے اس میں جو یہ موٹا موٹا دھنیا ہے اسے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے یہ پانی اور اس میں جو گرم مسالے ہیں یہ بھریاں میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پہ اس میں ایک اُبال لے لیں گے تو رائز ہم نے ایک گھنٹے پہ لے آئے بوش کر کے اور بھیگو کے رکھے ہوئے تھے تو چھان کے بھگونے میں ڈال دیں گے تو ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے چلائیں گے تو پانی کم ہے تو اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے دو گلاس ہم پانی ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل اسپون نمک ایڈ کر دیں گے نمک اس میں تھوڑا تیز ہونا چاہیے بننے کے بعد نمک بریانی میں جب ہی سہی بیٹھتا ہے یہ پانچ چھے پتلی والی ہری ملچیں ہیں جسے ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تو یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے مکس کریں گے تو اسے کور کر کے ہم ہائی فلیم پہ بیس منٹ تک پکائیں گے تو بیس منٹ ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے پھر ہم اسے لو فلیم کر کے دس منٹ تک پکائیں گے تو تیس منٹ بعد مراد آبادی اکھنی فلاؤ بن کے تیار ہے تو دیکھئے ایک ایک چاول لمبا اور پتلہ ہے اور پروپر گلہ ہوا ہے تو اب ہم اس میں بریانی کا کلر ایڈ کریں گے یہ ہے لیون فوڈ کلر تو تھوڑا یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے اوپر سے ہم جو ہم نے اپنی فرائے پیس بچائی تھی وہ ڈال دیں گے تو ہمارا مراد آبادی اکھنی پلاؤ بن کے تیار ہے جو کھانے میں ایک دم لذیز ہوتا ہے اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو اسے ہم کور کر کے دس منٹ دم پہ چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد ہم اسے سائٹ سے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے یہ اکنی پلاؤ آپ کے گھر میں اور مہمانوں کو سب کو بہت پسند آئے گا آپ یہ اکنی پلاؤ ایڈ پے بکرہ ایڈ پے مہمانداری میں ضرور بنائیں یہ اکنی پلاؤ کھانے میں بہت ہلکا ہوتا ہے اور ٹیسٹی ہوتا ہے یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ کی دگا دو پلیٹ کھایا جاتا ہے تو دیکھیں ایک ایک چاوال الگ الگ اور کھلا کھلا بنا ہے تو اب ہم اسے سرو کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیملی آف رینڈز میں شیئر کریں تو ٹرائے کرنا بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے سرف کی ہے ٹماٹر کی چٹنی جو اس کا ٹیسٹ بڑھا دیتی ہے تو اب ہم ملتے ہیں نیو ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ